انسانی سببتہ کو پرکرتی کی اور سے امیزن جنگل کے روپ میں ایک نایاب توافہ ملا ہے اس توافے کے لیے انسان پرکرتی کو لاکھ شکریہ کرے تو بھی کم ہے یہ پرتوی کے سبھی جیو جنتووں کے لیے جیوندائی آکسیزن پردام کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم امیزن جنگل کے سب سے خاتک بننے جیووں کے بارے میں جانیں گے تو یہ رہے وہ ساتھ چیو جو امیزن کو چان لیوہ بناتے ہیں نمبر ساتھ بولٹ آنٹ یہ امیزن جنگل میں پائی جانے والی ایک چیٹی کی پریجاتی ہے اس پریجاتی کی چیٹیاں سنسار کی سب سے بڑے آکار کی چیٹیاں مانی جاتی ہیں اس کی لمبائی سوا انچ تک ہوتی ہے ادھکانش تہا یہ چیٹیاں پیڑوں کے تہہ میں اپنا گھر بناتی ہیں اس چیٹی کے ڈنگ کا درد بہت اہسین ہی ہوتا ہے اتنا درد دھرتی پر پائے جانے والے کسی اور کیٹ کے ڈنگ سے نہیں ہوتا اس کے ڈنگ کا درد مدمکھیوں کے ڈنگ کے درد سے تیز گناہ ادھک پیڑا دائیک ہوتا ہے اور ستائے جانے پر یہ لگاتار ڈنگ مارتی رہتی ہیں پھر چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بڑا جانور اس کے ڈنگ سے پیرلائزنگ نیرو ٹاکسن زہر نکلتا ہے جو شکار کو لقوہ گرسد کر دیتا ہے یہ چیٹیاں امیزن جنگل کے چپے چپے پر استیت رہتی ہیں جو انہیں اور بھی خطرناک بناتی ہیں یہاں ایک مکڑی پر جاتی ہے جو دنیا کی سب سے کھا تک مکڑی مانی جاتی ہے یہ جالے بنا کر نہیں رہتی ہیں یہ جنگل کی زمینی سطح پر گھومتی رہتی ہیں ان کا آگار لگ بلگ چھے انچ تک ہوتا ہے یہ پونتہ رات میں ہی شکار کرتی ہیں بولٹ اینڈز کی ہی طرح انہیں پریشان کی جانے پر یہ لگتار ڈنگ مارتی رہتی ہیں ان کے ڈنگ میں نیرو ٹاکسن زہر پایا جاتا ہے صحیح سمیں پر علاج نہ ملنے پر مرتی ہو جاتی ہے پیرانہ مووی تو آپ سب نے دیکھی ہی ہوگی جیسا کہ اس مووی میں دکھایا ہے کہ یہ مچھلی بہت خونکھار ہوتی ہے اس کے وپرید یہ مچھلی عام طور پر انسانوں پر حملہ نہیں کرتی ہیں ان کا مکھی بوجن مچھلیاں بنسپتی کائی ہوتے ہیں لیکن کھانے کی کمی ہونے پر یہ مچھلیاں لبک کسی بھی جیف پر جھنڈ بنا کر حملہ کر دیتی ہیں اور یہ درش اتیانت بھائیوہ ہوتا ہے اس کے مضبوط جبلو کہ ترکونی نکیلے دانت بڑے سے بڑے جانور کو چھٹکیوں میں چھٹ کر دیتا ہے نمبر چار الیکٹرک ایل دھرتی کے سب سے وچتر جیوہوں میں شمار یہ مچھلی اپنے نام کے انروب اپنے شکار میں ودیت بواہد کر کے اسے نشکریے کر دیتی ہے آٹھ فٹ کی لمبائی والی یہ مچھلی بیس کلو تک ہوتی ہے اس کے شریر میں ایک وشیش طرح کا انگ ہوتا ہے جو چھے سو وولڈ تک کا ودیت آویک پیدا کر سکتا ہے ادھارن کے طور پہ جھریلو ودیت بواہ دو سو بیس سے دو سو چالیس وولڈ تک کا ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مچھلی اپنے شکار کے لیے پران گھا تک ہیں سامان نتہا یہ مچھلی انسانوں پر حملہ نہیں کرتی پرنتو کسی کارنواش انسان پر حملہ کرے تو وہ اس کے ہارٹ فیلیر کا کارن بن سکتے ہیں نمبر تین جیگوار کیٹ فیملی کا یہ سدس امیزن رین فورسٹ کا ایک خاتک جیف ہے اس کے جبڑوں میں شیر اور تیندوئے سے زیادہ طاقت ہوتی ہے حملہ کرنے پر یہ اپنے مضبوط جبڑوں سے شکار کی خوبڑی توڑ دیتا ہے آکار میں چھ فیٹ لمبائی والا یہ پرانی وزن میں 135 کلو گرام تک ہوتا ہے سامان نتہا یہ جانور رات کو ہی شکار کرتا ہے اس کی دہاڑ سے امیزن کا جنگل کامتا ہے نمبر دو گرین اینکونڈا اینکونڈا سے تو آپ سب پریجت ہوں گے ہی ہم سبھی کا بچپن ہالی ووڈ کی اینکونڈا کی فلمیں دیکھتے ہوئے ہی گزرا ہے حقیقت میں بھی یہ اینکونڈا زیادہ الگ نہیں ہے تقریباً 30 فٹ کی لمبائی والا یہ سام 2500 کلو گرام تک کا ہو سکتا ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا سام یہ زیادہ تر ندی کے دلدلیے علاقے میں رہتا ہے یہ زہریرہ نہیں ہوتا پرانتو یہ شکار کا دم گھوٹ کر جان لے جاتا ہے اور پھر اس کو نگل جاتا ہے ان کے مکھے بوجن میں مچھلیاں کچھوے خیرن اور مگرمچ ہوتے ہیں عام طور پر اینکونڈا انسانوں پر حملہ نہیں کرتے پرانتو سمیہ سمیہ پر کئی ایسے معاملے سامنے آتے رہے ہیں جس میں اس نے انسانوں پر بھی حملہ کیا ہے نمبر ایک پوئیزن ڈارڈ فراغ جی ہاں آپ نے صحیح سنا امیزن جنگل کا سب سے گھاتک جانور ایک چھوٹا سا میڈک ہے یہ ہے ویبھن نے رنگوں میں پائے جاتے ہیں سنہرا لال نیلا اور ہرا جس میں سنہرے رنگ کا مینڈک سب سے زہریلا ہوتا ہے اس کا زہر دس لوگوں کو ختم کرنے کے لئے پریاد دھیں اس کا آکار اسے اور بھی گھاتک بناتا ہے یہ ماتر دیر سنٹی میٹر کا ہوتا ہے جو اسے چھپنے میں بہت مدد کرتا ہے دراصل اس کا زہر اس کی اوپری توچہ میں ہوتا ہے اگر کوئی جیو اس کی توچہ کے سمپرک میں آ جائے تو ترنتی لگوا گرسیت ہو سکتا ہے فائر بیلیڈ سنیک ایک ماتر ایسا جیو ہے جو اس مینڈک کو بینہ اپنی جان گواہ اپنا بوجھم بنا سکتا ہے تو دوستو یہ تھے امیزن جنگل کے سات جیو جو اس جنگل کو دنیا کا سب سے خطرنال جنگل بناتی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اگر آپ ایسی ہی روچک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں